بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ ہم خریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بڑی مزیدار سی بڑی آسان سی ریسپی بنانے لگا ہوں آج میں بنانے لگا ہوں مٹر پلاو کالی مرچ پورڈر میں یہ سپیشل ریسپی ہے یہ انتہائی مزیدار ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبہ موزیدار بیوورز بھی ایک ہالکھات ہوں میں ہوں آپ کو اپنا بڑی آسان طاقت ہے 家ں ہوں نے دا ریسپی مرچ پیش کرے جانے ہوں ترنیں لیے آپ ملچ پلاو کالی مٹر پلاو کالی مرچ پوری بیوورز یہ دیکھیں میں آپ کوئی بارہ سو پچاس گرام آپ کوئی خالق مزیدار بھاجر جو بھاشل ہے میں کوئی بیگو کے رکھا ہے مٹر میں ایک کھانے کھانے کا چمچ گرم مسالہ جو سابت ہے وہ میرے پاس سبز مرچ ہے چار سے پانچ سبز مرچ ہے یہ میرے پاس تین درمیانے سائز کے جو ٹوماٹر ہیں ان کو میں نے بری برک سا کھاڑ لیا جی توی ورز یہ دیکھیں میں اس میں سرخ مرچ جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہا یہ میرے پاس ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پوڈر ہے یہ ایک کھانے کا چمچ کھالی مرچ کا پوڈر ہے یہ میرے پاس ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک ہے جی تو ویفرز جب یہ میں اس کو بناوں گا تو آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ یہ گرم مسالہ اور کھالی مرچ کی وجہ سے یہ بہت ہی شاندار بہت ہی کمال کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اسی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا تو آئیں اس کو بنیلا سٹار کرتے ہیں جی تو ویفرز دیکھیں سب سے پہلے میں اس میں سرخوں کا جو آئل ہے وہ ایک کپ اس میں ڈالیں لگا ہوں جی تو ویفرز پہلے میں ایک کپ مسترد آئل آپ نے اس کو اچھی طرح درم کرنا ہے اور اس میں پیاز کو براؤن کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے بڑی کمال کس کی خشبو ہو آئے گی جی تو ویفرز دیکھیں جی تو ویفرز دیکھیں جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوا ہے میں اس میں پیاز ایڈ کر لیں مگا ہوں میں آپ کو پہلے پانی کے ساتھ اس کو پھار نہ دکھایا تھا جیسے ہی اس میں پیاز کا کلر چینج ہوگا اس میں بڑی پیاری سی کشبو ہوانا شروع ہوگا جی تو ویفرز دیکھیں پیاز نے اپنا کلر چینج کر لی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانیٹ ڈال کے اس کو ڈھامنے لگا ہوں اس میں ہوں اپنا ہوں اس میں ہوں میں ہوں آپ اپنا ہوں ابھی انہols مطر میں ابھی اپنا ہوں جی یہ دیکھیں تماتر اور یہ سبز مرچو کٹی ہوئی ہے یہ بھی ڈال رہا ہوں اسی کے ساتھ دیکھیں جو میں نے آپ کو مسالہ دکھایا تھا وہ میں اس میں ڈال رہا ہوں آپ نے اس کو صرف 2 سے 3 منٹ بھول لیں اور اس کے بعد در میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے میں اس جگہ پہ اس میں انگلی ڈال رہا ہوں میں آپ کو اس جگہ پہ ایک بات بتانے لگا ہوں یہ جو مٹر ہے ابین کا سیزن یہ آٹو ہو گیا ہے تو آپ نے اس جگہ پہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ داما لگا دینا ہے آپ نے اس کو داما لگا ہے جیسے ہی یہ گلتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں اس کو داما لگا ہے دس منٹ ہوگئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس سٹلیل کا مگا ہے یہ میں نے اسے چاول جو ہے وہ موپ لیے تھے میرے چاول جو تھے وہ اس میں ڈائی کپ یہ مگا ہے یہ ڈائی ہوئے تھے تو میں اس میں پانی جو ہے یہ میں اس میں ساڑے تین مگے پانی کے وہ ڈالے لگا ہوں آپ نے اس چیز کا خصوصی کیا رکھنا ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ صحیح اندازے سے جانا چاہیے ورنہ آپ کے چاول کے بال لوگوں کے کچھے لیا جاتے ہیں وہ بال کے زیادہ ڈیلے ہو جاتے ہیں یہ میں ساڑھے تین ہو گئے ہیں اور یہ ساڑھے تین ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈام کے جب تک اس میں ڈائی گا اس کے بعد پھر میں اس میں چاول ڈالوں گا اب میں اس کو ڈامنے لگا ہوں ڈالانے تک اور پھر میں اس میں چاول پیشے لگا ہوں آپ کو پانی میں سے پزاریت کے لگا ہوں اب میں اس میں چاول اے کرنے لگا ہوں اب میں ساڑھا کریں اب میں ساڑھا کریں ان کیا کریں چاول ڈالتے وقت آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے چاول پیشے رہ جاتے ہیں اس میں پانی میں سے اپنے ایسے نکالنا ہے تاکہ اگر کوئی مٹی ریت وغیرہ کوئی تھوڑی سی کی رکھ وغیرہ ہے اس میں تو وہ نیچی رہ جائے اب آپ نے اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے اور ویورز اس کو ہلانے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ اس کا نمک اور مسالہ ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو جس طرح کا اس کا ذائقہ چاہیے آپ اس اپنے حساب سے تیز یا درمیانہ اس جگہ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اری کچھ اپنے حساب سے پہلے کچھ پہنچیں گے ویورز میں نے اس کو چیک کروایا میں نے کیونکہ میں نے تو روزہ رکھ ہوا ہے چوٹی بیٹی کو چیک رہا ہے تو اس نے بولا ہے کہ اس میں نمک جو ہے وہ کام ہے میں اس میں تھراسا نمک جو ہے وہ ڈال رہا ہوں ویورز میں نے اس کا ٹیچ دی واتنا آیا ہے اور سایتا دن ہے ہیراک سلا ہے ساUNTی دے ریت ویورز میں سے پہلے لگا ہے یہ پرانے چاول ہے آپ نے ان کو بلکل خوشک کر کے دامنی لگانا اس میں حلکہ لکھا سا صرف دس پرسنٹ جو ہے نا وہ پانی ہے تو میں آپ کو اس جگہ پر دامنی لگانے لگا ہوں آپ نے اس جس کا خصوصی خیال ہے اس سے آپ کے چاول بلکل لیدہ لیدہ ہو جائیں گے سوچینٹ ریٹ اورکہ بہنی لگانات جن ملکہین کہ میں نے اللہ کبیین کو پردین ٹرے دی شویٹک ہے um....n prominent پہر بکر سے faithful کے داشتہ ہیں سوچینٹ پوکڑے میںارہوں تک سوچینٹ کو ب applicants شے پن desemرےicides چاولوں کو دام لگایا ہوا ہے ابھی ان کو دس منٹ گزر گئے ہیں پان گئے بعد مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کہا چلے پکوڑے بھی آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں یہ بھی میں بنا رہا ہوں جی توی ورز دام لگایا ہوا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے نکھرے نکھرے چاول ہیں یہ دیکھیں جی چاول بلکل اچھا طریقے سے کھا گئے ہیں اور یہ دیکھیں ایک دانال چاولوں کو لہتا ہے ابھی میں اس کو ڈی شورد کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں جی دیکھیں کترے کمال کے چاول جو ہیں یہ ہمارے تیار ہوئے ہیں ابھی میں ان کو ڈی شورد کرنے لگا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ڈی شورد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویورز دیکھیں بہت ہی کمال کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے اور چاول بھی دیکھیں بہت بہت ہی آلہ بنے ہیں چاول اور یہ چاولوں کے جو دانیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ برکل لیدہ لیدہ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں نے اس کے رہتا بھی بنایا ہے گرین چٹنی والا ماشاءاللہ جی دیکھیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جی تو ویورز دیکھیں یہ میں نے ساتھ میں گرین چٹنی والا رہتا بنایا ہے اور یہ میرے کالی مرچ والے سپیشل مٹر پلا ہویا ہے یہ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ لوک اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل زائقہ وید خان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کریں ضرور ٹائی کریں یہ بہت ہی لا جواب ریسپی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آگی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہی اور مل سپسیل مٹر پلا ہو میں پیر سکتا ہے اور ہر سپسیل مٹر پلا ہویا ہے یہ سوچا ہے جیلی اسی کے لیے اللہ حافظ ہے ہم اس کے لیے گرین چھتی راتہ میں پیر سکتا ہے یہر نے کسیل ہی پہنے کے لیے imminent کو مل سکتا ہے اور شائع ہی پہنے کھنے کے لیے long سےہم کچھ سکتا ہے اللہ حافظ